بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائی کاملا عجلہ عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم لیں یا وعدہ کریں تو اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ توڑنے والوں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تلقی کرنے والوں کو اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو ماننے کا حکم دیتا ہے اور اس پر مکمبل عید لیتا ہے جو اس کے بعد اس عید سے پھر جاتے ہیں انسان کبھی وعدہ کرتا ہے تو وہ کر جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں سورة بکرہ کی آیت نمبر ستائیس میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَكْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُؤْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْبِ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دالتے ہیں اور اس چیز کو کارتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ارشاد فرمارے ہیں وہ جو اللہ کا عید توڑتے ہیں اس سے مراد جو اللہ تعالی نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عید تین طرح کے ہیں پہلا عید وہ جو اللہ تعالی نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی غربیت کا اقرار کریں اور دوسرا عید انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں اور تیسرا عید علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں جو حق کی بات ہے وہ حق بیان کریں اور اس پر ڈٹ جائیں اسے چھپائیں نہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑیں توڑیں نہیں مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا ہے توڑنا نہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا ہے اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا ان کو قطع کرنے کا مانا ہے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنا انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا جوڑنے کا آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا اگر ہم انہیں توڑ رہے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں اس لیے رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑنا چاہیے توڑنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ آپس میں پیار مخبت کے ساتھ رہو قطع تلکی نہ کرو تو کوشش کریں نہ کسی سے نراز ہوں نہ کسی کو نراز کریں نہ کسی سے تعلق توڑیں اور نہ کسی کو تعلق توڑنے دیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میرے حکم کے خلاف نہ جاؤ اس میں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق کو جوڑو توڑو نہ مسلمانوں کے ساتھ مخبت کرو دوستی کرو یہدو نصارہ سے بچو کہ وہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ اور دوست نہیں ہو سکتے دوستی کس سے کرنی ہے مسلمان سے مسلمانوں کے ساتھ ہی مخبت اور دوستی کریں جو غیر اسلام ہیں وہ کبھی بھی وفاہ نہیں کریں گے آپ کے بارے میں کبھی بھی اچھا نہیں سوچیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رستہ دیا رستہ بتایا ان پر چلنے کی کوشش کریں سنتوں پر عمل کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی عمل کرنے پر سواب بھی ملے گا اور زندگی بھی آسان ہو جائے گی آج اگر ہم ہر انسان کو دیکھیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے دنیا پھر بھی کسی کے ہاتھ نہیں آتی کیونکہ دنیا چیزی ایسی ہے اس کے باراکس کوئی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے وے رستے کے مطابق چلتا ہے تو یہاں بھی کمیابیاں ہیں وہاں بھی کمیابیاں ہیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی اگر کوئی تجارت اس طرح کرتا ہے جس طرح اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی حکم فرمایا تو پھر وہ کاروبار وہ تجارت اس کے لیے منافع باقش فیدے بند ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی فیدہ دے گے اگر اس طریقے پر چلے گا جو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کسی چیز میں نقص ہے تو وہ سامنے رکھ کر بتائیں کہ اس میں یہ نقص ہے اس کی یہ قیمت ہے جو اچھی چیز ہے اس کا بتائیں یہ اچھی چیز ہے جب ہر ایک چیز واضح کر کے تجارت کریں گے سنت سمجھ کر تجارت کریں گے تو پھر اس میں برکتے ہی برکتے ہیں زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا کوشش کریں اگر سنت پر چلیں گے تو کمیابیاں آپ کے قدم چومیں گے اپنا اپنے جانے والوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام پرشان خالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے سب کی اولادوں کی خیر فرمائے ہر قسم کے شر سے بری صحبت سے بری دوستی سے سب کی اولادوں کو محفوظ فرمائیں سرات مستقیم پر چلنا سب کے لئے آسان بنائیں ہر قسم کے لڑائی جگروں سے فتنے فساد سے مالک سب کو محفوظ فرمائیں افواج پاکستان کی ہر ماز پر مدد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کے لڑائی جگروں سے مالک سب کی اولادوں کو بری دوستی سے سب کی خیر فرمائے سب کی خیر فرمائیں سب کی خیر فرمائیں موسیقی